سوات کی وجہ تسمیہ مرحیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں محمد نواز طائر لکھتی ہے کہ یہ نام دو الپاس سو اور آت کا مراقب ہے سو لپس سریانی زبان میں سورج کو کہتی ہے جبکہ آت لپس زمین کیلئے استعمال ہوتا ہے پھر سوات کے معنی سورج کی زمین کی ہے جبکہ اریعہ کا کی کتاب برگوید میں اس کو سوا ستو کی نام سے یاد کیا گیا ہے یونانی تاریخ میں سوات کو اسکانوی کا نام سے یاد کیا گیا ہے جبکہ تاریخ پرشتہ کی مصانب محمد قاسم پرشتہ کی مطابق گیارہ ہوئی صدی میں محمد آزنوی کی زمانے میں سوات اور باجول کو قرات نردین کی نام سے پکر جاتا تھا جبکہ چینی زائرین پاہیان ہیو سنگ سنگیون واکنگ نے سوات کو سوپو پاسو سوتو کی نام سے یاد کیا گیا ہے سوات کو اودیانہ کی نام سے بھی یاد کیا گیا ہے جس کی معنی باہ کی ہے گیارہ ہوئی صدی میں محمد آزنوی نے جب سوات میں آخری ہن شاہی بادشاہ راجہ گیرہ کی سلطنت کا حاتمہ کیا تو جو قبائل اس کے ساتھ اس جنگ میں شرک تے ان کو سوات میں پھر مستقل طور پر آباد کیا گیا اور ان کو پھر سواتی قبائل کے نام سے یاد کیا جانے لگا زمان قدیم میں سوات کی تاریخ ہمارے سامنے تین سو چبیس قبل مسیح میں سامنے آتی ہے جب یونانی سپسالار سکندر ازام قابل سے خوتا ہوا پہلے ارگائن با جوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس کے بعد سکندر نے مسکاگا تالاش بازیرہ بریکوٹ آورا اوڑیگرام سوات کو پتح کرنے کی این علاقوں پر اپنے ایک گورنر سیلکوکس کو گورنر مقرر کیا تین سو چار قبل مسیح کے بعد راجہ چندر گپت موریا نے سوات کی علاقے یونانی گورنر سے آزاد کر کے یہاں موریا سلطنت کی داغ بیل ڈالی راجہ چندر گپت موریا کے بعد راجہ کنشکا جو بودمت کی حکمران تھی یہاں حکمرانی کرنے لگی اس کی بعد رام راجہ راجہ وال راجہ بیٹی راجہ بوڑی اور پھر راجہ گیرہ آہری حکمران سوات رہی اس کی بعد پندرہ وے صدی عیسوی میں یوسف زی قبائل نے کابل سے کوچ کر کے یہاں سوات میں سلاتین سوات کی آہری حکمران سلطان عویس کی سلطنت کا حاتمہ کر کے یہاں یوسف زی قبائل کو مستقل طور عباد کیا یوسف زی قبیل اندرونی طور سے تین شاہوں میں تقسیم ہیں اکوزائی جو کی وادی سوات میں عباد ہے نویزائی جو کی بونیر کے علاقے میں عباد ہے ملیزائی جو کی ریشتی دیر میں عباد ہے اس طرح سوات میں عباد قوموں کی تفصیل یوں ہے یوسف زی پتان کوہستان قوم سید اور میگان سید علی ترمیزی کی سلسلہ نصب سے وابستہ سید قوم بھی سوات میں عباد ہے اس کے علاوہ اجڑ گجر پراشاہ ذات کے لوگ بھی عباد ہے سوات میں ریشتی دور کا آغاز اہن اب سوات عبدالعپور جو سیدو بابا کی نام سے مشہور ہیں اور جو سترہ سو چوران میں کو سوات کی علاقہ شامیزائی میں جبری نامی گاؤں میں عبدالواحد کے گھر پیدا ہوئی اہن اب سوات عبدالعپور نے سید علی ترمیزی پھر بابا کی حاندان کی چشم و چارہ سید اکبر شاہ کو ریشتی سوات کا پہلے امیر شریعت مقرر کیا اور سوات کا پہلے درحلاپہ علیگی کا موقع منتحب کیا گیا اٹھارہ سو انچہ سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک سید اکبر شاہ نے سوات پر حکمرانی کی اٹھارہ سو ستن میں بریٹس آمراج کی حلاب جب جنگ آزادی شروع ہوئی تو اس وقت سید اکبر شاہ اپات پا گئی اس کی بات اس کی بیٹے سید مبارک شاہ کو سوات کا حکمران بنایا گیا اٹھارہ سو انچہ سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک سید اکبر شاہ کی دور حکمت کو شرعی حکمت کا حاجاتا تا سید مبارک شاہ کی بات اپریل انیسو پندرہ میں سید عبدالجبار شاہ سوات کا حکمران بنا لیکن دو سال بعد اہن آف سوات عبدالعپور کی حاندان کی میاغول عبدالودود نے سید عبدالجبار شاہ کی حکمت کا حاتمہ کر کے سوات میں ویلیزم طرز حکمت کو دوام بحشا انیسو ستر تا انیسو انچہ سے تک میاغول عبدالودود سوات کی پہلے والی رہی انیسو انچہ سے انیسو انیسو ونطر تک میاغول عبدالودود جہانزیب والی سوات رہی انیسو ونطر میں رئیست سوات کو حکمت پاکستان کا حیزہ بنا دیا گیا اس کے بعد میاغول اور رنگزیب رسمی طور پر والی سوات رہی انگریز اقتدار سے قبر ملکان ایجنسی کا علاقہ سخاکوٹ تک سوات میں شامل تھا اور اس سارے علاقے کو سوات کا نام سے پکارا جاتا تھا لیکن جب اٹھارہ سو پچاند میں بریٹس سامران ملکان پر قابض ہوئی تو سوات کی حدود لنڈاکی نامی گاؤ تک محدود ہو کر رہ گئی اور اسی لنڈاکی مقام پر ریاستی سوات کے پہلی کسٹم چوکی قائم ہوئی آج سوات کی کل رقبہ چار ہزار مربہ میل ہے اس ریاست کی شمال میں ریاست چطرال جنوب میں زل مردان مغرم ریاست دیر اور مشتق میں ریاست امب